تکوین کی کتاب باپ نمبر بارہ ابراہم کی بلاہت اور روانگی اور خداون نے ابراہم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے اکربہ کے درمیان سے بلکہ اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو اور اسر زمین میں چل جو میں تجھے دکھاؤں گا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو وہ برکت کا باعث ہوگا جو تجھے برکت دے میں انہیں برکت دوں گا جو تجھ پر بدعا کریں اس پر میں بدعا کروں گا جہان کے کل قبیلے تجھ میں برکت پائیں گے پس ابراہم خداون کے کہنے کے مطابق روانہ ہوا اور لوت اس کے ساتھ چلا اور ابراہم جب حران سے روانہ ہوا پچھتر برس کا تھا اور ابراہم اپنی بیوی سارائی اور اپنے بھتیجے لوت اور جو ان کی ملکیت تھی اور ان آدمیوں کو جو حران میں انہیں مل گئے تھے لے کر کنان کی سرزمین میں جانے کے لئے نکلے اور وہ کنان کی سرزمین میں آئے ابراہم اس ملک میں مقام شکم میں مورا کے بلوت تک گزرا اس وقت ملک میں کنانی تھے تب خداون ابراہم پر ظاہر ہوا اور کہا کہ یہ زمین میں تیری نسل کو دوں گا اور اس نے وہاں خداون کے لئے جو اس پر ظاہر ہوا تھا ایک قربانگا بنائے اور وہاں سے روانہ ہو کر اس نے بیتیل کے مشرق میں ایک پہاڑ پر اپنا خیمہ کھڑا کیا بیتیل اس کے مغرب اور آئی اس کے مشرق کو تھا اور وہاں بھی اس نے خداون کے لئے ایک قربانگا بنائی اور خداون کا نام لیا پھر ابراہم رفتہ رفتہ نجبہ کی طرف گیا ابراہم کا مصر میں جانا اور اس ملک میں کال پڑا اور ابراہم مصر میں نیچے اترا کہ وہاں ٹھہرے کیونکہ ملک میں بڑا کال پڑ گیا جب وہ مصر میں داخل ہونے کی قریب تھا تو اس نے اپنی بیوی سارائی سے کہا میں جانتا ہوں کہ تو خوبصورت عورت ہے اور جب مصری تجھے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے اور مجھے مار ڈالیں گے اور تجھے رکھ لیں گے اس لئے تو کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب سے مجھ سے اچھا سلوک کیا جائے اور میری جان تیری خاطر بچ رہے پس جب ابرام مصر میں پہنچا مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے اور فیراؤن کے عمرہ نے اسے دیکھا اور فیراؤن کے حضور اس کی تعریف کی اور اس عورت کو اس کے گھر میں لے گئے اور اس نے اس کے سبب ابرام سے اچھا سلوک کیا حتیٰ کہ اسے بھیڑ بکری اور گائے بیل اور گدھے اور گلام اور لونڈیا اور گدیا اور اونٹ ملے پر خداون نے ابرام کی بیوی سارائی کے سبب فیراؤن اور اس کے خاندان کو سخت آفتوں سے مارا تب فیراؤن نے ابرام کو بلا کر اسے کہا کہ تُو نے مجھ سے یہ کیا کیا کیوں تُو نے مجھے نہ بتایا کہ یہ میری بیوی ہے کس وجہ سے تُو نے کہا کہ یہ میری بہن ہے کہ میں نے اسے اپنے بیوی بنانے کو لیا اس لیے اب یہ تیری بیوی ہے اسے لے اور چلا جا اور فیراؤن نے ابرام کی بابت اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو ماں سب کچھ کے جو اس کا تھا رخصت کر دیا آمین